موسیقی سوشل سیز میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا میروانی کر کے ہمارا چینل پہلے سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن حجش کی بہن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی ذات بہن تھی انہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے مو بولے بیٹے زید بن حارس سے کر دیا تھا مگر دونوں میں خوشکوار تعلقات قائم نہ رہ سکے اس لئے حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کئی آیتیں نازل ہوئیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دینے کی خبر دی گئی زمانہ جاہلیت میں اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے اس لئے اللہ تعالی نے اسی جاہلی رسم کو آپ ہی کے ذریعے ختم کروایا اور پردہ کی آیتیں بھی اس سبب نازل ہوئیں حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ دستکاری کے فن سے واقف تھی یہ اپنے ہاتھ کے فن سے روزی کما کر مدینہ کے گریبوں میں تقسیم کر دیتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے زینب سے زیادہ پرہیزگار سچ بولنے والی سخاوت کرنے والی اور اللہ کی رضا طلب کرنے والی کسی عورت کو نہیں دیکھی ان سے کئی حدیثیں منکول ہیں انہوں نے ترونجہ سال کی عمر میں وفات پائیں اور ان کو جنت البقی میں دفن کیا گیا کیجئے اور اپنی فیملی میمبر سے بھی شیئر کیجئے یقین کیجئے اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کے شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لئے سبق امود ثابت ہو